کچھ دن پہلے آزاد نگر کے اندر ایک فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس میں کچھ دن پہلے بھی ہم نے جو مین ایکیوز تھے وہ تین ایکیوز ہم نے شبھم دیپک اور نتیش جو تھے وہ اریسٹ کیے تھے تو اسی کڑی کے اندر ہماری جو سی ای اے ٹو کی ٹیم ہے وہ اس کیس کی تختیش کر رہی تھی اور تل ان کے پاس ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ اس میں جو ہمارا مین اروپی تھا راہل پکتر امر سنگھ جو کی پٹیالا بینک کالونی تھانے سرکار رہنے والا ہے جو کی مین ایکیوز تھا جس نے اس پوری فائرنگ کی گھٹنا کے اندر جو چار گولیاں پیڑک کے گھر کے باہر چلائی تھی وہ اسی دورہ چلائی گئی تھی تو اس کی مقبری ہمارے پاس پرابت ہوئی تھی اور اسی کے اوپر کام کرتے ہوئے ہماری سی آئی اے کی ٹیم دورہ اس کو پرکشیتر سے اندری روڈ کی اوپر جب اس کو روکنے کی کوشش کی گئی اس کے دورہ پولیس کی اوپر گولی چلائی گئی اور جو جوابی ریٹیلیٹری فائر پولیس دورہ کیا گیا اس میں اس کے جو ٹانگ تھی اس کے ٹانگ کے اندر گولی لگی اور اس کو موقع سے کپو کیا گیا اور اس کو جو فرسٹ ایٹ تھی وہ دلوائی گئی اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اروپی تھا دھنیش جو کی سان آف جیبگوان جو بادلی کا اور حال میں شاہباد دلی کے اندر رہ رہا ہے اس کو بھی موقع سے گرفتار کیا گیا اور ان دونوں کو آج کورٹ میں پروڈیوز کر کے ان کا فردر پولیس ریوانڈ لیا جائے گا اور پوری اس کی تہت تک جو کیس کی تہت تک جائے جائے گا اس کے اندر ایک ڈیویلپنٹ اور ہے کہ اس میں کچھ اور انیاء لوگوں کا جو پہلے اکیوز پکڑے گئے تھے اور جو اب پکڑے گئے ہیں ان میں کچھ اور اکیوز کا دوشیوں کا انہوں نے اپنی ڈسکلویجر کے اندر بتایا تھا اپنی پوچھتاش کے اندر اور اس کے اندر جو امیت ایک لڑکا تھا جو کی یہی پٹیالا بینک کالونی کا رہنے والا ہے جس نے اس کو شرن دی تھی اور اس کو جب وارداد کے بعد فردر چھپنے میں اور آگے بھگانے کے اندر اس نے اپنا رول ادا کیا تھا تو اس کو بھی پولیس دوبارہ آرسٹ کیا گیا اور ساتھ ہی ایک پر بندر جو کی جھجر کا رہنے والا ہے جس کے پاس یہ کچھ دن رکے تھے اس کو بھی پولیس دوبارہ آرسٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے بھی تمام اس کیس کے اندر مین ایکیوز تھے وہ ہم نے سارے کے سارے اس میں آرسٹ کر لی ہیں اور کچھ اور لوگ جو ان کو شرن دیتے تھے جو ان کے پورے جو ان کا گینک تھا اس کو آپریٹ کرنے میں ان کی حل کرتے تھے ان کے بارے میں اس میں ابھی اور ڈیٹیل کے اندر پوچھتاج کی جائے گی اور ان کے خلاف بھی جو بھی بندی سار جو فیروتی مانگی گئی تھی جو فون کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی ان سے جب پوچھتاج کی گئی تو وہ بندہ ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے جو کی حال میں اس کے خلاف بھی ہم نے جو ہماری یہاں پہ ایملیٹ کے اندر کاروئی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور اس کے جتنے بھی انہیں اور ساتھی یہاں پہ لوکلی ہوں گے ان کے خلاف بھی کاروئی کی جائے گی ایسا کوئی بڑا گیا ہی نہیں یہ اپنے آپ میں ایک اپنا لوکلی اپنا گینک بنا کے لیے کام کر رہے ہیں